ہمارے ہی تعلیم کا بہت ہم تو سوچتے ہیں کوئی پتنگیں بنا لے گا کوئی یہ کر لے گا کوئی کار پینٹرین کر لے گا کوئی کلک کا کام کر دے گا کسی کو بیلڈنگ پہ چھوڑ دیں گے اس پہ چھوڑ دیں گے اس پہ چھوڑ دیں گے یہ پہلے سے کیوں چھوڑ سوچ رہو یا یہ تو جب جاہو جب چھوڑ دیں تم کر لو بیلڈنگ ایک مہینے میں چکانا شروع کر دیں جس سے چاہو جہاں چاہو بیلڈنگ کرنا شروع کر رندہ جلانا کوئی مشکل کام نہیں ہے تعلیم کے اوپر توجہ دو یہ تو بات کا کام ہے جب کچھ تعلیم میں حاصل نہ ہو سکے گا تو پھر یہ ایک الگ بات ہے جو چاہے گا کر لے گا سب سے پہلے تعلیم پہ آپ توجہ دیجئے ہماری طرف تعلیم پہ توجہ نہیں ہے ہمارے ایک خان سرنام کا ہے پٹنا کا وہ یہ کہتا ہے تم پنچری جو روگے تم پنچر سے آگے بلکہ سوچتے نہیں کسی حد تک اس کی بات میں یہ مجھے دم لگتا ہے بات ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ بس یار ہم یہ کارپینٹرنگ کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یار بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے ایک بات میں آپ کو بتاؤں سلمانو دوبائی میں ایک بلڈنگ بنی تھی جس کا نام تھا برج خلیفہ آپ نے سنے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے سب سے اونچی برج خلیفہ اس کے اندر تقریباً تین سو یا تین سو سے کم و بیش کچھ انجینئر کام کر رہے تھے تین سو کے آسپاس انجینئر تھے برج خلیفہ میں ان تین سو انجینئروں میں ایک بھی مسلمان انجینئر نہیں تھا اور وہ ٹاور بن کہا رہا ہے مسلم کنٹری میں دوبائی میں بنوانے والا کون ایک مسلمان لیکن کوئی ہمارا انجینئر نہیں تھا ہم مسلمان تھے تو پتا کون تھے ان انجینئروں کی گاڑی پر کپڑا مارنے والے تھے ان کے بنگلوں میں پانی ڈالنے والے تھے پھولوں میں ان کے گھر میں پہنچھا لگانے والے تھے ان کے بچوں کو سبزیاں لاکہ دینے والے تھے وہ ضرور تھے مسلمان اس عملے میں اب ذرا غور کیجئے آرہم کتنا پیچھے آگئے ورنہ تمہاری تاریخ یہ ہے مسلمانوں کہ دنیا کا سب سے پہلا ہارڈ کی اوپن سرجری کرنے والا ہسپیٹل اور ڈاکٹر کوئی تھا تو وہ اس پین میں تھا ڈاکٹر بھی مسلمان تھا اور ہسپیٹل بھی مسلمان کا تھا جس نے سب سے پہلے دل کا آپریشن کیا تھا دل کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر سب سے پہلا مسلمان تھا جس نے سب سے پہلا میزائل بنایا تھا ہندوستان میں وہ بھی ایک مسلمان تھا جس کا نام ٹیپی سلطان تھا تم نے کتنی ترقیوں کی تھی یہ سب کچھ تم نے دیا دنیا کو دنیا تمہارے پیچھے چلی کوٹ کچہری عدالت وقی جاج حاکم چوکیاں تھانے پولیس ٹیشن یہ سب حضرت عمر کا بنایا ہوا نظام ہے سب حضرت عمر کا بنایا ہوا نظام ہے سب تم نے بنایا پولیس ٹیشن چوکیاں لوگوں تم نے سب بنایا اب تم کتنے ہو پولیس تم کتنے ہو آئی ایس آئی پی ایس تو پتہ جلے گا مولانا بیس بیس گاؤں خالی ہیں کوئی آئی ایس آئی پی ایس نہیں ملے گا ہم پیچھے ہیں ہم نے تعلیم کو ایک بات سنونا ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار ہمیں ہمیں ملے گی نہیں نوکری غلط بات ہے آپ پہلے پڑھ کے تو دکھاؤ نوکری تو چھین لو گیا اس قابلیت تک پہنچو آپ جب آپ کے نمبر سب سے زیادہ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں آپ ضرور سٹل ہوگے ضروری نہیں کہ آپ نہیں ہو ضرور انشاءاللہ سٹل ہوگے اور کچھ امتحان ایسے ہیں آج بھی ہماری انڈیا میں جو ذاتی کی بنیاد پر نہیں لیا جاتا قوم کی بنیاد پر نہیں لیا جاتا رشوت کی بنیاد پر نہیں لیا جاتا وہاں قابلیت کی بنیاد پر لیا جاتا یہی آئی ایس آئی پی ایس ایسے ٹیس ایسے ایسے اقزام ہے اور جیسے ایم بی بی ایس ڈوکٹر جو نیٹ کی پلکشہ میں بچہ نکالتا ہے یہ برادری کی بنیاد پر نہیں ہے یہ پیشے کی بنیاد پر نہیں ہے یہ قابلیت کی بنیاد پر یہ صرف قابلیت کی بنیاد پر ہے آرے یار کوئی شیر تھوڑی نہیں آگیا کتا آگیا ہے جانب وہ خود ہی نکل جائے گا چھوٹ کس نکل جائے گا وہ نکل جائے گا اس کو چھوڑو بھائی بات سمجھ ماری ہے کہ نہیں آرہی ہے یہ تمہیدی جملے ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائی میرے بھائیوں میں بڑا پریشان ہوں اپنی قوم سے میں اپنی قوم کو ہماری قوم کے جس دن جہالت ستم ہو گئی اس دن ہماری قوم کی بدامری ختم ہو جائے گا